جب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بر نہیں ہوتا ہے تو نوازہ ہی بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چر ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ یہ تسبیح بڑی پسند ہے معبوب نے ان کی فضیلت پیان کی اب وہ حضرت سیجو جنہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس جلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگے ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی مکریہ آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ وَلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ وَاللَّا اَكْمَل حضرت ابراہیم علیک السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپا سانو تو یار دیگال سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پھر کہا پرشتہ کہنے لگا بس لی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں بینسیں ساری میری فرمایا باس یار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بینسیں دے دیں وہ ذکر سناکتا حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا باس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بیسے میں لے چکا اوٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے اور چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بیسے بکریاں چلانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی ناکری کرتا رہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آس ہوا گیا تردامنی پر شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کلنے نے کہا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے